مسئلہ زدپتوں کے بن کے آنے والی اپسورس بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں ویورز اب آنے والی اپسورس میں دیکھیں گے کہ مینو پر کافی باتیں بنائی جا رہی ہوتی ہیں لیکن مینو کے بھائی خلص ثابت ہو جاتے ہیں اور بدلے میں انہیں کی انسلٹ ہوتی ہیں اور دوسری طرف سراج کہتا ہے کہ میں یہ خط دیادہ ہوں نوفل کو اسی وجہ سے مونوفل کے پاس جاتا ہے نوفل ڈسپنسری پر ہوتا ہے تو اسے بیچ پکڑا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہی لو مینو نے تمہیں خط دیا ہے نوفل پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کیا آخر یہ اپنی بہن کا خط کیسے لے کر آ سکتا ہے کیونکہ وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں اسی طرف افزل اور نسلین پر ہر کوئی شک کر رہا ہوتا ہے ملک نادر جس طرح نسلین سے باتیں کرتا ہے نسلین کو بہت زیادہ عصا رہا ہوتا ہے افزل کو بھی جب یہ باتیں پتہ چلتی ہیں تو افزل کہتا ہے نسلین سے کہ مجھے صرف اپنی اور تمہاری بدنامی کا خوف ہے نسلین کیونکہ میں نے کبھی ایسا کچھ کیا نہیں لیکن لوگ ہمیں بدنام کرنے پر دولے ہوئے ہیں اور دوسری طرف مینو اور نوفل کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں وہ ایک خط کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں اور مینو کے اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ نوفل بھی اسے پسند کرتا ہے اور مینو کا ابو تو مینو کے ساتھ ہی کھڑا ہے مینو کو اس بات کی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس کا ابو اس کے ساتھ کھڑا ہے اور دوسری طرف روشن بھی یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ مینو نوفل کو بسند کرتی ہے نوفل اب مینو کو کالیج بھی ٹراب کر کے آتا ہے